دور رہتے تھے کیونکہ یہ سن مسیح کی ڈانٹ پھٹ کرو پراترہ کا گھر ہے یادک بھول گئے تھے کہ ہمیں تو سیوہ کے لیے یہاں پر نیوکٹ کیا ہے لیکن وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ یہ آرادنا لے ہے جائے مسیح کی بھرمیش کے وچن میں پڑھتے ہیں مرکش کی کتاب اور اس کے گیار میں ادھیائے میں اس کے اٹھارہ پد میں یہ لکھا ہے یہ سنکر پردان یادک اور ساستری اس کے ناس کرنے کا آفسر ڈونڈنے لگے کیونکہ وہ اسے ڈرتے تھے اس لیے کہ سب لوگ اس کے پدے سے چکت ہوتے تھے سانج ہوتی ہوئے نگر سے باہر چلے گئے یہ سمسیح وہاں سے چلا گیا وہ لوگ بھی چلے گئے سانج ہو گئی تھی اور یہ سمسیح نے ایک بڑا سندیس وہاں پر دیا تھے کیونکہ انہوں نے پرمیش کے ارادنالے کو جو سب جاتیوں کے لئے پرمیش کا ارادنالے تھا اس کو انہوں نے ڈاوک رکھوں گنایا تھا انہوں نے اندر بیجنس اور لین enjoying کا کام اور دھندہ صورت کیا تھا جو پرمیش کاریہ کو گندہ کر رہا تھا جو پرمیش کے نام کو گندہ کر رہا تھا جو پرمیش کے ارادنالے کو گندہ کر رہا تھا ان کا دندہ اس لئے بہت سے بار آپ کے جیونے اس پرکار کے دندے چلتے ہیں جس کے قارن سے آپ کو ٹھیس لگتی ہے اور وچن بتا رہا کہ یہاں پر پردان یادک جو اس مندر کے ٹھیکے دار تھے جو ساستری تھے جو ساستر گیان رکھتے تھے لیکن وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ یہ آرادنا لے ہے یادک بھول گئے تھے کہ ہمیں تو سیوہ کے لیے یہاں پر نیوکت کیا ہے وہ سب یہ بھول گئے تھے اور آج سنسار میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو جو پرمیس نے چھوپا ہے وہ اس چیز کو بھول گئے ہیں جن کو جو کرنے کے لیے کہاں وہ کرنا بھول گئے ہیں اور دوسری باتیں کرنے لگے ہیں آرادنا لے میں ہی بیجنس کر رہے ہیں اور یہاں پر لکھا کہ یہ ساستری پردان یادک اسے ناش کرنے کا آفسر ڈھونڈنے لگے کیوں کیونکہ کارنی یہ ہے کیونکہ اس نے ان کے بیجنس کو ان کے دندے کو جو پرمیس اس کو مندر کو گندہ کرتا تھا اس تو ٹھپ کر دیا تھا اور لوگوں کے سامنے ایک بڑا اپدیش کہہ دیا تھا کہ یہ پرمیس کا گھر ہے سب جاتیوں کا گھر ہے پراتنہ کا گھر ہے اور تم نے اسے ڈاکو کھو بنا دی لیا اس لیے وہ اسے چھڑتے تھے اس لیے اسے مارنا چاہتے تھے اس لیے اسے ناش کرنے کا آفسر ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی نے کسی طریقے سے اس کو باتوں میں فسایا جائے اور اسے ناش کیا جائے کیونکہ یہ ہمارے دندے کو بند کر رہا ہے ہم بندوں کے دندے کو بند کرنے والا یسو پرمیس کے ورد کام کو دیکھنا نہیں چاہے گا اس لیے ارادنہ لگے ورد کاریہ ہو رہا تھا اس لیے یسو نے اسے پہلے ویورہ کیا دیکھا پرکھا اس کے بعد پھر سے تیسرے دن آ کر اس یرسلیم میں اس ارادنہ لگے ان لوگوں کو وہاں سے باہر کر دیا اس لیے یہ لوگ اسے ناش کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا دندہ ٹھپ ہو گیا تھا مندہ ہو گیا تھا اب یہ باہر کہیں اور جا کر دکانے لگائیں گے اپنا بزنس شروع کریں گے کیونکہ یسو مسیح کی ڈانٹ فٹ کر اور آپ لوگ ان پر وشواس بھی نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ یسو پرمیس کا پوتر ایک ایسا اپدیش دے رہا تھا جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اس لیے یہ کام اس طرح کیسے نہیں کر سکے کھلم کھولا کیونکہ اسے ڈرتے تھے کہ بہت سے لوگ اس کے اپدیش سے چکت ہوتے تھے کیونکہ اس کے اپدیش ہی پرمیسر کی طرف ایک راستہ بناتے تھے پرمیسر کی طرف لے جاتے تھے ڈکیلتے تھے پرمیسر کی طرف کی لوگ پرمیسر سے جھوڑیں پر یہ ساستری اور یادک اور چڑھنے والے لوگ دندہ کرنے والے لوگ اور اپنے جیون میں اس پرکار سے پرمیسر کے بندوں کے ساتھ اینا اُلٹے کام کروانے لوگ ہمیسہ دور رہتے تھے اور اپنے بیجنس پر دھیان دیتے تھے میں کہنا چاہوں گا کہ سانج ہوتے ہوئے نگر سے باہر چلے گے چھڑنے والے لوگ کئی بار آپ کی زندگی میں آئیں گے جب آپ پرمیسر کے کارے میں لگے ہوں گے اور دندہ کرنے والے لوگوں کو دندہ نہیں کرنے دے گے تو لوگ مندے میں چلے جائیں گے اور جب مندے میں چلے جائیں گے تو آپ کو ڈنڈوں کے جنتہ کے ساتھ بیجنس کر رہے تھے یہ انہی کو ایویل ایویل کر رہا تھے کہ میمنا چاہیے بکرا چاہیے بکری چاہیے سونا چاہیے چاندی چاہیے کبتر چاہیے چیڑیا چاہیے جو آپ کو چاہیے وہ آپ لے لو آپ کو ایجلی اور آسان طریقے سے یہ سب چیزیں مل جائیں گی ایسا یہ انہوں نے وہاں پر بجار لگا رکھا تھا اور ڈاکو کی کھو بنا دیئے تھا پر میں اس کے آراد نہ قریبہ چاہیے اس لیے لوگ سٹھٹے تھے اور اس کے اپدیس سے چکتٹ ہو رہے تھے لیکن اسے پکڑنا چاہتے تھے لیکن پکڑنا نہیں پا رہے تھے کارے کیونکہ وہ ڈر بھی رہی تو نہیں کہا کیں بار پبلک آپ کے ساتھ وہ نہیں کر پائے گی پبلک کے در کے قرن سے لوگ وہ نہیں کر پائیں گے پر آپ کی باتوں کے قرن سے آپ کو فسانے کی کوشش کریں گے کانون میں ان باتوں کو لیا گی کس نے یہ بات کہیں اس لئے وہ آپ کی ورود میں کھڑے ہو جائیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی پرمشن کی ورود میں کاریوں نہ کریں کبھی بھی یہ سمسی کی ورود میں کاریوں نہ کریں پھر چاہے سرکار چاہے دنیا کی لوگ بھی آپ کی ورود میں ہو جائے یہ سمسی آپ کے ساتھ بنا رہے گا اور آپ کی مدد کرے گا اس لئے یہ سمسی نے اپنے کاریوں کو پورا کیا یہ سمسی نے اس کاریوں کو آرادنالے کی صفائی کی آرادنالے میں ہے گلت لوگ آنکھوں باہر نکال دیا اور ان کے دمکوں دور کر دیا کیونکہ پرامشک مندہ آپ کو پتہ کی گھوٹا ہونا چاہیے اور اپنے ہرنے میں کریں آپ اپنے آپ کو پربو کے لیے پویتر کریں اس لیے ساستری یادک ہونے کے باوجود بھی اگر وہ پربو کا گیان رکھنے کے باوجود بھی پرمشن کے آراد نہ لے میں گلت کرے تو پرمشن کا پوتر پھر سے آئے گا اور انہیں باہر کرے گا اور آپ کو اگر سیطان نے ڈیسمیس کر دیا پرمشن سے آپ کو دور کر دیا ہے تو آپ یاد رکھنا آپ کو یہ سمسی آ کر پھر سے بحال کرے گا اور انہیں باہر کرے گا اور پربو انویچن کے دور آپ کو بہت آئے سیاسیز دیں آپ پرمشن بھروسہ رکھیں وہ آپ کے جیور میں سفائی کر کے آپ کو پھر سے پوتر کر کے اپنی مہمکلہ استعمال کرے گا جائے مسیح کی